ایک دور پھر آپ سب کو ولکم کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم قوم عرب کے حوالے سے علامہ صاحب سے اپنے سوالات کے جوابات لے رہے ہیں وقفے کے بعد ہم آئے ساتھ تشریف لے آئے ہیں محمد طیب مدنی نات خانہ ہے اسلام علیکم طیب آپ کو بہت سارا شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ ہیں علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ قوم عرب میں جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کی بنیاد رکھ دی پھر کون سے ادوار تھے جو قابت اللہ پر آئی حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس کی بنیاد رکھی جیبرائیل امین کے ساتھ تو اس کے بعد قوم نوح پر جو عذاب اترا تھا اور ایک طوفان آیا تھا اس طوفان سے بیت اللہ شریف کی دیواریں منحدم ہو گئی تھی اور پھر عرصہ دراز تک بیت اللہ شریف کی دیواروں کو تعمیر نہ کیا گیا پھر اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے اور وہ بھی سو سال کی عمر کے قریب جا کر تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے اس بیٹے کو ہمارے گھر کے پاس جا کر چھوڑاؤ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو اور آپ کی والدوں کے لئے کے مکہ تشریف لائے چند دنوں کا کھانا اور چند دنوں کا پانی چند دنوں کا خوراک آپ کے پاس تھی تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ چھوڑ کر آئیں اور خاموشی سے چھوڑ کر آنا ہے تو حضرت حضرت نے بڑے سوال کیے کہ آپ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں یہاں کوئی آبادی نہیں کوئی شہر نہیں کوئی پروسی نہیں تو اللہ کا حکم تھا کہ آپ نے جواب نہیں دینا آپ نے جواب نہیں دیا جاتے ہوئے حضرت 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 نے کہا کم سے تم اتنا ہی بتا جائیں کہ یہ سارا کام اللہ کی حکم سے ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنا سر ابن بارک حرکت دی اور ہاں کی آپ نے سوال حضرت حضرت نے کہا کہ اگر میرے رب نے ہمیں یہاں ٹھرایا تو ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو پھر آپ نے وہاں خواب دیکھا فلسطین میں کہ میں زبا کر رہا ہوں اپنے پسند دیدہ چیز کو اس خواب کی تعبیر پر آپ نے بے شمار اونٹ بے شمار گائیں قربانییں گیں مگر بار بار یہ خواب آتا رہا تو پھر آپ نے یہ سمجھا کہ میری پسند دیدہ چیز جو ہے وہ حضرت اسمائیل میرا اکلوتا بیٹا ہے آپ پھر وہاں سے چلے اور آپ آئے دوبارہ مکہ میں تو قرآن کہتا ہے کہ اس وقت اسمائیل السلام چل پھر رہے تھے بھاگ دور والی عمر میں تھے گود میں آئے تھے جب دوبارہ جب دیکھا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی پوزیشن میں تھے تو پھر اس کے بعد وہ سارے واقعات ہیں کہ آپ کی قربانی کا مسل سلسلہ ہوا باقی سلسلے سارے ہوئے تو اس دوران جب وہ خوراک اور پانی ختم ہوا تو حضرت بی بی حاجرہ تو پھر آپ بے چینی میں کبھی صفحہ اور کبھی مروہ پر بھاگتی تھی کہ پانی کئی سے مل جائے خوراک مل جائے تو اسی بے چینی میں اسماعید السلام نے اپنے ایڑیے رکھنی تو آب زمزم یعنی پانی نکل آیا حاجرہ نے اس کے ارد اگر ملیر بنائی مٹی کی اور فرمایا زمزم تو زمزم کا معنی رک جا رک جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری امہ حاجرہ اگر زمزم نہ فرماتی تو یہ پانی روح زمین پر پھیل جاتا اتنا پانی اور آپ دیکھیں صدیوں سے وہ پانی نکل رہا ہے اور وہ چٹانے ہیں جہاں بارش نہیں ہوتی جہاں سبزاگ نہیں ہے لیکن پانی جو ہے وہ اتنی تیزی سے نکل رہا ہے کہ وہ چشمہ کبھی خوشکونے کا نہیں آتا یہاں سے پھر عرب کی جو مکہ کی جو ہسٹری ہے وہ ایک متبندن شہر کی صورت میں سامنے نظر آتی ہے متشکل ہوتی ہی نظر آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے اس قربانی کے بات فرمایا کہ تم اس گھر کو آباد کرو بناو تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں پر دوبارہ پھر بیت اللہ کی دیواروں کو استوار کیا اور استوار کر کے بیت اللہ کو بنایا جب بیت اللہ کو آپ نے بنا لیا رب العالمین نے فرمایا وَعَذْدٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَا تُوْكَ رِجَال فرمایا اب لوگوں کو اس گھر کے طرف آنے کی دعویٰ دو پکار لگاؤ آزام دو حکم دو اعلان کرو عالمِ عرواح میں جتنی انسان تھے جنہوں نے آواز پر لبیق کہا تھا پھر وہ دنیا میں آئیں گے تو مرنے سے پہلے بیت اللہ کا ضرور زیارت کر کے پھر دنیا سے جائیں گے پھر اس کے بعد یہ تاریخ شروع ہوتی گیا اس کے بعد پھر بھی ایک دو دفعہ توفان سے بارشوں سے بیت اللہ منحدم ہوا لیکن پھر تواتر کے ساتھ جو ہی منحدم ہوتا تھا پھر وہاں کوئی لوگ آباد ہو گئے تھے وہ پھر دوبارہ اس کی دیواروں کو استوار کر دیتے تھے مگر کافی عرصے تک جو آبِ زمزم یعنی زمزم کا کمہ تھا اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمر سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی حضرت عبد المطلب نے اس جو زمزم کا کمہ تھا چشمہ تھا اس کو پھر دوبارہ سے اس کا صفائی کرائی اس کے اوپر سے گرد و غبار مٹی جس کی وجہ سے سارا چھپ گیا تو طوفانوں کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ پہلی حالت میں پانی دینے لگ گیا اور اس پر علماء کرام بے شمار علماء کرام میں یوں سمجھ لیگی ہیں کہ سو میں سے اسی علماء اور مشائق اور محدث اسی فیصد محدث کہتے ہیں کہ یہ دوبارہ جب آبِ چاہ زمزم یعنی زمزم کا جو پانی ہے اسی وفتار کے ساتھ جو دوبارہ پھر نکلنا شروع ہوا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ ایسا پہلے تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ کائناتی قوتوں کے ذریعے سے ایک تیاری کرا رہا تھا کہ یہاں پر میرے اب آخری نبی نے آنا ہے آخری رسول نے آنا ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے آباد کرنے کے بعد پھر ایسا دور بیت اللہ پر نہیں آیا کہ وہ بڑے عرصے کے لیے اس کے نام و نشان ناظر نہ آئے ہوں لیکن حضرت آدم علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں طوفان نو کے بعد بیت اللہ صدیوں تک اس کو دوبارہ تعمیر نے کیا گیا تھا پھر حضرت ابراہیم علیہ وسلم نے آ کر اسماعیل علیہ وسلم نے آ کر اس کو تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی امجد یہ فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبراہیم حضرت اسماعیل کے درمیان میں بھی بہت سارے انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے لیکن وہ کون سی انبیاء ہے جن کا تعلق جو ہے وہ دریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ جڑتا ہے آپ کے خاندان کے ساتھ جڑتا ہے جو انبیاء کا ذکر ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد وہ تو بہت سارے انبیاء اکرام ہیں مثلا خود حضرت اسمایل بن نبی تھے اور حضرت سارہ سے جو بیٹے پیدا ہوئے حضرت اسحاق وہ بھی نبی تھے پھر حضرت اسحاق سے جو بیٹے پیدا ہوئے یاکوب وہ بھی نبی تھے پھر بنی اسرائیل کے انبیاء بہت زیادہ تعداد ہے وہ سارے نبی تھے پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے وہ بھی نبی تھے پھر حضرت موسیٰ کے بعد حارون نبی تھے پھر حضرت حارون کے علاوہ جو نبی عیدت یونس علیہ السلام تھے حضرت لوت علیہ السلام تھے حضرت سالح علیہ السلام تھے جن کے ذکر قرآن پاک پر موجود ہے شوایب علیہ السلام تھے یہ بے شمارم بھی آئے کرام تشریف لائے پھر حضرت یحیٰ علیہ السلام تھے جنہیں ببتسمہ دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ بھی تھے تو یہ سارے نبی جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد سے ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے کسی بھی نبی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے اور ہسٹری میں اگر آپ تلاش بسیار کریں تو پھر کچھ نام ملتے ہیں مگر وہ نام معروف نہیں ہو سکے لہذا علماء اکرام فرماتے ہیں پہلے تو یہ کہتے ہیں اسمائیل عزیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دمیان کوئی نبی نہیں آیا اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ معروف نہیں ہو سکا رب کی مشید یہ چاہتی تھی کہ اسمائیل کے بعد کیونکہ میرے اس لڑی سے میرے آخری نبی نے آنا ہے تو ایک انتظار صرف انتظاریں بلکہ شدت انتظار ہونا چاہیے کہ نبی اور رسول کب آئیں گے اس لڑی سے کسی نبی اور رسول کو نہیں بھیجا جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ان علاقوں میں جتنوں کا ذکر ملتا ہے وہ سب حضرت عصحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے اور کیونکہ اللہ تعالی نے یہ الہامی کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لائیں گے نبی آخر الزمان زبیح اللہ کی اولاد نسل سے ہوں گے یہ الہامی کتابوں میں موجود ہیں تو یہ ساری چیزیں حضرت اسماعیل اور ابراہیم کی نسبت سے یہ ساری جو علامات نبی آخر الزمان کی تھی کہ وہ تشریف لائیں گے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی اس نسل میں یہ سارا موجود تھا نبی اور رسول اس حوالے سے اس مکوادی مکہ میں کوئی نہیں تھا سارے جو انبیاء حضرت اسحاق کی نسل سے اور ان کی اولاد سے وہ مصر سے لے کے عراق تک اور شام تک ان علاقوں میں تشریف لاتے رہے جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آپ نے بھی ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان یعنی آپ کے دادا نے وہ کونہ جو تھا اس کو صاف کروایا یا اس جگہ کو صاف کروایا ابھی زمزم کا سلسلہ ایک دمہ پھر شروع ہوا یہ فرمائے گا کہ انہوں نے ایسا کیا کیا وہ اس وقت بھی متولی تھے خانہ کعبہ کی یا اس وقت بھی ان کا اثر و رسوخ ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا تھے ایک تو متولی تھے دوسرا یہ تھا کہ نبی والسلم کی کوئی دادا تھے حضور کی آباؤ و اجداد میں سے تھے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسر سے وسیلہ سے آپ کی آباؤ و اجداد کو برا شرف عطا فرمایا فرمایا پوری دنیا میں جو افضل لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو عربی بولتے ہیں پھر عربیوں میں وہ افضل ہیں جو قریشی ہیں پھر قریشیوں میں وہ افضل ہیں جو بنو حاشن میں پھر بنو حاشن میں وہ افضل ہیں کہ جن میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اس سے ساری روح زمین کی بڑی فضیلت ہے لیکن ساری روح زمین سے زیادہ فضیلت مکہ کی اور پھر مکہ شہر بہت بڑا ہے پھر مکہ شہر میں سب سے زیادہ فضیلت حرم کی حرم مکہ کی پھر حرم مکہ میں بڑی فضیلت مسجد حرام کی پھر مسجد حرام میں بڑی فضیلت بیت اللہ کی یہ نسبتوں کی وجہ سے بھی کچھ علاقوں کا اور کچھ شخصیات کا کچھ خاندانوں کا ایک فضیلت انہیں حاصل ہو جاتی ہے عزت عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے بتایا گیا تھا اور انہوں نے پھر جب اس کی صفائی اور خدائی کرائی اچھے طریقے سے تو پھر آب زمزم اسی طرح پہلے کی طرح بڑی شان و شوقت کے ساتھ بڑی وسط کے ساتھ اور بڑی فراقی کے ساتھ وہ پانی دینا شروع ہو گیا کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ جب میرا نبی یہاں آئے گا اس کی دعوت و نبوت اور تولیغ سے ایک جمع غفیر لوگوں کا وہاں کٹھا ہوگا آپ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اٹھارہ سالہ دور نبوت کی محنت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ فتح مکہ کے لئے جب تشریف لائے تو اس سے ہزاروں لوگ موجود تھے تو ان ہزاروں لوگوں نے پانی وہی آب زمزم کا پینہ تھا پھر یک لخت عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی جزیرت العرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں پورا جزیرت العرب فتح ہو گیا تھا کیونکہ صلح ادابیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشارت دے دی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَاكَ فَتَحْ مُبِينَا کہ اے پیارے یہ جو سنو تم کر رہے ہو اور تمہارے اصحاب یہ سمجھنے ہیں کہ شاید ہم نیچے گر کے نیچے گر کے کیا مطلب کہ ہم نے وہ شرائط کہ جو ان کے فاتح ہونے کی ایک علامت بن گئی تھی وہ یہ اس دفعہ تم نے عمرانی کرنا حضور نے یہ بھی مان لی پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا بندہ کوئی مکہ آئے گا تو ہم نہیں دیں گے اور اگر مکہ کا کوئی بندہ آپ کے طرف چلا جائے گا تو ہم واپس بولا لیں گے اس قسم کی جو شرائط تھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سلو نامے پر سائن کرنے لگے تو انہوں نے لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے کہا کہ ہم اس معایدے پر بھی سائن نہیں کریں گے اگر ہم آپ کو رسول اللہ ہی مان لیں تو پھر جگرہ کس بات کا ہے لہٰذا یہ نفس رسول اللہ کٹا جائے تو مولا کائنات نے کہا حضور میں اسے نہیں کٹ سا تو وہ معایدہ آپ لکھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلم پکڑ کے خود اس کو دہرہ لگا دیا اب اس سطح کی جب سلو ہوئی تو صحابہ اکرام تو عشقبار بھی تھے لیکن حضور کی عدب اور عداب کے لیے سے چپ تھے اور عرض کرنے یا رسول اللہ ہم ہم سچے رسول اللہ رب کو نہیں مانتے کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کیا قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں ہے میرا آقا ہم روائے سب چیزیں سچی ہیں تو انہوں نے کہا پھر حضور ان کی شرائط پر کیوں سلو کی جا رہے ہیں ہم اپنی شرائط پر کیوں نہ سلو کریں ابھی یہ گفتگو چالی رہی تھی تو جبرائیل احمین آگئے اور انہوں نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَاقَا فَتَحْمُوِنَا بظاہر تمہیں یہ نظر آرہا ہے کہ ہم نے ان کی شرائط پر سلو کی یہ ان کی شرائط پر سلو نہیں کی یہ شرائط اللہ کو منظور ہیں اس لئے ان پر سلو کر لو اور یہ جو سلو ہے یہ سلو بظاہر ہے حقیقت میں یہ فتح مبین ہے تمہارے لیے اور نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہزاروں تک ہو جوئی تین سو تیرہ مسلمان تھے بدر میں اور جب بیت اللہ کے لیے گئے تھے فتح کے لیے تو اس وقت چودہ ہزار پندرہ ہزار کی تعداد حضور صلو کے ساتھ تھی اور جب حجد الفیدہ کے موقع پر حضور صلو تشریف لے گئے اور خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ایک لکھ چوبیس ہزار کی تعداد تھی آپ دیکھئے اور یہ سب ہوا اس سلو حدیبیہ کے بعد ہی اور وہ سلو جو وہ اپنے حق میں سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے حق میں ہیں وہی لوگ اس کو توڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو توڑا سلو کو اگر یہ آپ سلو نہیں توڑیں گے تو ہمارا تو سارا تشخص ختم ہو جائے گا کیونکہ حضور صلو نے عامل کے ساتھ پھر تبلیغ دعوت اور ارشاد کے کام کو اس طرح منظم کیا کہ چند سالوں کے اندر مکہ سے پورے جزیرت عرب میں اور یہاں تک کے جو اس وقت کے بادشاعت ہیں ان تک بھی حضور صلو نے خطوط لکھے اور انہیں بھی بھیجا اور انہیں بھی دعوت دی اور وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے تھے تو انہوں نے تو جان بوجھ کے پھر اس سلو کو توڑا تھا جب سلو کو توڑا اور حضور کا جو حلیف قبیلہ تھا اس پر حملہ کیا حضور صلو نے پھر بھی فرمایا کہ میں سلو کو نہیں توڑنا چاہتا تم ہمارا خون بہا دے دو انہوں نے کہا ہم خون بہا کیوں دیں کیونکہ خون بہا جو وہی دیتا تھا جو کمزور ہوتا تھا تو انہوں نے کہا ہم خون بہا نہیں دیں گے حضور نے فرمایا پھر ہم یہی سمجھیں کہ سلوہ ٹوٹ گئی چاند بار پوچھا انہوں نے کہا جی سلوہ ٹوٹ گئی ہم نے یہ سلوہ پر قائم رہتے پھر حضور نے پھر وفت بھیجا فرمایا پھر پوچھ لو ان سے یہ سلوہ سلدھابیہ کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم کوئی سلوہ پر نہیں ہیں جس سلوہ پر وہ فخر کرتے ہوئے گئے تھے پھر اسی سلوہ پر نادم ہو گئے وہ مجبور ہو گئے سلوہ کو توڑنے کا اجتماع حضور کے سامنے تھا سبحان اللہ علیہ وسلم دیکھیں جب آپ اللہ تعالی کی مشیت کو اپنی مرضی میں شامل کر لیتے ہیں اور دفنیٹی اللہ تعالی کی جو مرضی ہوتی ہے وہی آخری اور عرفہ مرضی ہوتی ہے اور ہم اور آپ بھی اگر یہی کچھ کریں تو ہماری زندگییں بہت آسان ہو سکتے ہیں ہماری پروگرم کے بڑا آسان سا ایمیل اڈریس ہے انفو شفات رسول اس ایمیل اڈریس پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں پروگرم میں اگر آپ کو سوال پوچھنا چاہیں پروگرم کے حوالے سے اگر کسی موضوع کی طرف آپ ہماری توجہ دلانا چاہیں ہم اس موضوع کو بھی شامل کریں گے ہم اس سوال کو بھی شامل کریں گے علم صاحب آپ کا بہت سارا شکریہ محمد طیب مدی ہمارے ساتھ موجود ہے پروگرم کے آخر میں انچہ ناپ سنتے ہیں آپ سے اجازہ چاہتے ہیں آپ کا بہت سارا شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا چلتے ہیں محمد طیب مدی کی طرف اور ان سے نا ترسول میں پول چنتے ہیں تو ہے کریم آقا مجھ میں ہی سب کمی ہے تیرے قدم کے آگے میری ذات کچھ نہیں ہے تو ہے کریم آقا مجھ میں ہی سب کمی ہے تیرا دے ہے میرا طعبہ تیرا دے ہے میرا طعبہ تیرا دے ہے میرا طعبہ تیرے چہہرے کی زیارت میرا حج اکبری ہے تو ہے کریم آقا مجھ میں ہی سب کمی ہے ایسا نوازہ تُنے مجھ جیسے بے نوازہ کو ایسا ایسا نوازہ تُنے مجھ جیسے بے نوازہ کو تیری ایک نظر کے صدقے میری بات بن گئی ہے تو ہے کریم آقا مجھ میں ہی سب کمی ہے عشق نبیم جینا عشق نبیم مولا عشق نبیم جینا عشق نبیم مولا میرا دین بھی یہی ہے ایمان بھی یہی ہے تو ہے کریم آقا مجھ میں ہی سب کمی ہے عشق نبیم